اسلام علیکم ناظرین ڈرامس یہ کفارہ کی نیکس ایسوڈ میں آپ دیکھیں گے سالار جو کہ ستارہ کو چاہ کر بھی نہیں بھولا پا رہا اور اسے سمجھ نہیں آرہی کہ بار بار وہ اس کے بارے میں کیوں سوچتا ہے کیوں اس کا ہر وقت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے اور ادھر ستارہ کی تائی اور تائی جو کہ آنن فانن اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں ایک عمر رسیدہ شخص سے اس کے شادی کرنے جا رہی ہیں ستارہ تو بہت روتی ہے ایسے میں اپنے بھائی کو حقیقت بھی نہیں بتا سکتی کیونکہ تائی نے بلیک میل جو سے کیا ہے کہ بتا دو پھر اپنے سارے کرتوت ایسے میں ستارہ خاموش ہو جاتی ہے روتی ہے بس مانی جاتی ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن بچائے نہیں ایسے میں اس پھپو کو بھی بلاوا دے دیے گیا تو یہ نمی بڑے خوش ہو کر کہتی ہیں ستارہ کی رسم ہو رہی ہے سلمان تو حقہ بھکہ رہ گیا کس سے؟ کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ کہیں سالار تو اسے شادی نہیں کر رہا اور اوپر سے سلمان بھی دلی دل میں چاہنے لگا اس ستارہ کو بس جیسے کیسے کر کے اسے پسند کرنے لگا ہے مگر یہ حقیقت تو اب بعد میں ہی کھولے گی ستارہ کی رسم اور یہ کس سے تو نمی بتائی دے گی تب جا کر اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی چلو سالار نہیں مگر پھر ویورز ڈرامی کی کہانی میں ٹوئس تو تب آتا ہے جب وہاں پر یہ کاسم اپنے گھر والوں کو کائل کر کے منگنے کے لیے لے آتا ہے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بہن آ کر بیٹھی تھی اس شخص کی ہم تو سوچے تھے مسجد میں ہی نکاح رکھ دیں مگر پھر سوچا لڑکی کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے یہ سنتے ہی کاسم کی والدہ آ گئی شوکت بھائی کس کا نکاح تو اس شخص کی بہن بول اٹھی ہمارے بھائی ماجد کا ستارہ کے ساتھ تو اب یہ کاسم آگے بڑھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ستارہ تو میری منگیتر ہے اور اس کی شادی آپ کسی اور سے کیسے کر سکتے ہیں وہ ستارہ کے تائے سے گلہ کرتا ہے اور تائی ایسی ایموشنل ہونے لگی کوئی بات تو ہوئی نہیں منگی بھی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا تو کاسم نے جلدی سے پینا دی ستارہ کی انگلی میں منگی کی انگوٹھی لے ہو گئی منگی یوں ہی اس ماجد اور اس کی بہن کو جانا پڑتا ہے اس گھر سے وہ بھی خالی ہاتھ تو یہ رشتہ کرانے والی غصے میں آگئی آتے ہی باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے ستارہ کے بھائی نے بھی سن لی ارے کوئی عیب تھا تمہاری بہن میں تو تمہاری تائی بھی راضی ہو گئی کرن نے دونوں کی ایک ساتھ تصویر بھی بنا لی پھر یوں ہی کچھ وقت بیتنے کے بعد جب کاسم کی ماں اور وہ جاتے ہیں اس نمی کے گھر کاسم کی ماں نے تو سنا دیا کہ لوگوں کے خلاف سازشیں بند کمروں میں ہی ہوتی ہیں وہ تو تنزیاں ہسنے لگی ستارہ کے خلاف کون بھلا سازش کرے گا نمی تم نے ماں کو بتایا نہیں یہ سن کر اس کے چیرے کا رن تو فک ہو جاتا ہے کہ میری ماں کو میری حقیقت نہ معلوم ہو جائے اب کاسم کی ماں کھول بھی دے اس کی بیٹی کی حقیقت تو بھی اس نمی کی والدہ کو بھلا کیا ساروکار ہوگا کیونکہ بے زیتی ان کی اپنی بیٹی کی جو نہیں ہوئی ستارہ یتیم جو ہے اس کی جو ہوئی وہاں پر سلمان کی پوری کوشش ہے کہ سالار کے ساتھ پھر سے اس کی دوستی ہو جائے وہ اسے بتائے گا کہ ستارہ کی کاسم سے منگنی ہو گئی دیکھو اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے اب ہماری دوستی میں کسی کو نہیں آنا چاہیے خیر سالار تصویر دیکھے نہ دیکھے لیکن اسے چوبن تو ہوگی ستارہ کی اس لڑکے کاسم کے ساتھ منگنی کیسے ہو گئی وہ تو اسے لیفٹ آور کہہ رہا تھا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ منگنی کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چوبن ہوگی ستارہ کی فکر ہوگی سالار کو